موسیقی پوزیٹیف انرجی روشنی حرارت و حرکت ہیلنگ اور مغنتیسیت ایک ہی توانائی کے مختلف پہلو ہیں مادے کی طرح توانائی بھی وحدود الوجود کی مذر ہے بلکہ خود مادہ بھی توانائی کی ہی ایک شکل ہے روحانی سکولر اپنے کالوموں میں جا بجا نور کا تذکرہ کرتے آئے ہیں کیا اس تقرار سے اندازہ نہیں ہوتا کہ آدمی کی اصل نوری ہے علامہ اقبال کا مشہور شیر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مگر یہاں نور سے مطلب وہ مادی نور نہیں جس کا تجربہ روحیت کے طالب علم کو ہوتا ہے بلکہ نور یقین و امان مراد ہے پوزیٹف انرجی کی مشک کرنے والے ایک طالب علم اپنا ترجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب پوزیٹف انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نور میں نہا گئے ہیں صبح کے وقت مشک کرنے سے آنکھوں کے سامنے روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے جیسے کسی نے سرچ لائٹ جلا دی ہو آنکھیں بن ہوتی ہیں مگر لگتا ہے ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے آپ سمجھے یہ کیا کرشمہ ہے آنکھیں بند ہونے پر کوئی شخص کس طرح دیکھ سکتا ہے در حقیقت یہ کرشمہ پوزیٹف انرجی کا ہے اس پوزیٹف انرجی انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے بعض علماء نے پوزیٹف انرجی کو روحانی طاقتوں کا مرکز بھی کہتے ہیں اس پوزیٹف انرجی کے مشک کے ذریعے انسان کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کیا جاتا ہے پوزیٹف انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والے پاکو پاکیزہ خیالات کے حامل ہو جاتے ہیں لیکن اس پوزیٹف انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لئے استاد کی لازمی اجازت ہے یعنی آپ پہلے کسی پوزیٹف استاد سے سیکھ لیں پھر کریں جہاں اس پوزیٹف انرجی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں بے شمار ایسے لوگ بھی نظر سے گزرے جن کو اس پوزیٹف انرجی کے بارے میں علم نہیں ہے اور وہ بہت سی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں اگر وہ بھی ان لوگوں کی طرح پوزیٹف انرجی کا استعمال کریں تو وہ اپنی ذہنی اور جسمانی نفسیاتی کیفیات کو بہتر کر سکتے ہیں اچھے استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مناسب رہنمائی کرتا رہے آپ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں آپ یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں در حقیقت جس طرح آگ تر اور خوشک دونوں کو جلا دیتی ہے اس طرح پوزیٹف انرجی نفسی انسانی کے تمام ممکن قوتوں کو متحرک کر کے انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے اس سے انسانی صلاحیتوں کو بدار کرنے میں مدد ملتی ہے اور انسانی منفی قوتوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور رفتہ رفتہ ذہن اتنا مضبط ہو جاتا ہے کہ منفی خیالات ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اندرونی کائی پلٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جذبات کی سطح کا ذکر ہوگا اندرونی کائی پلٹ یا تبدیلی کی ایک نویت تو وہ ہے جو بھرتی عمر کے ساتھ قدرتی طور پر خود ہی واقع ہو جاتی ہے اور دوسری وہ جو خارجی حالات کے ذریعے عمل میں آتی ہے اس طرح کی اندرونی کائی پلٹ تو خود بخود ہو جاتی ہے دوسری قسم کی کائی پلٹ حقیقت میں لانے کے لئے کاوش کرنا ہوتی ہے اور یہ ہم اصل میں کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج کی زندگی کو مشکلوں اور مسائل کے باوجود خوشی اور سکون کے ساتھ کیسے گزاریں یہ کرنے کے لئے جن بڑے مسائل سے ہمیں نبٹنا پڑتا ہے وہ ہے غصہ نفرت خوف حسد شک شبہ احساس تنہائی ذہنی دباؤ وغیرہ ان سب کا تعلق ہمارے بنیادی ذہنی رویے سے ہے اور یہ پیدا ہی اس لئے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ذات پر بہت زیادہ مرکوز ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں ان چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمارے لئے ہمارا نفس سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس سے حسد پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو اتنا عزیز رکھنے سے ذرا سی الجھن غصہ دلا دیتی ہے اور غصے سے خوف پیدا ہوتا ہے ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں ہوتی ہم صرف اپنی پرواہ کرتے ہیں ہم یوں سوچتے کہ دوسرے لوگ بھی صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں اور انہوں بھی یقینا ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے اس سے ہم خود کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ میں دوسروں پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور یوں ہم ان پر شک کرنے لگتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے پہلو میں ہیں بلکہ وہ جو ہمارے پیچھے ہیں ہم اس معاملے پر غور کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر انسانی فطرت ایسی ہے کہ ہر شخص دوستی کی قدر کرتا ہے اگر ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تو اکثر لوگ ایک مضبط تعلق ظاہر کرتے ہیں رہے وہ منفی جذبات جن سے تشویش وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور روک دھام کے لیے ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے وہ ہے پوزیٹف انرجی جیسا کہ مثال کے طور پر کمرہ زیادہ گرم ہو جائے تو ہم درجہ حرارت کم کر دیتے ہیں یا اگر تاریخی دور کرنی ہو تو سوائے اجالہ کرنے کے کوئی اور طریقہ نہیں جسمانی سطح پر یہ درست ہے کہ کسی چیز کے خلاف دوسری قوت استعمال کرنے سے تبدیلی لائی جاتی ہے یہ قدرتی بات ہے لیکن یہ صرف جسمانی سطح پر ہی درست نہیں ہے ذہنی سطح پر یہی بات لاغو ہوتی ہے سو ہمیں اپنے نقطہ نظر یا تناظر کو درست کرنے کی ضرورت ہے مثلاً اپنی ذات میں خودگرزی والے رویے یا شک شبہ کی روک دھام کرنا یا دوسرے کی فکر کرنا دوستی اور مضبط رویے سے پیش آنا عام طور پر ہم بیماری کی صورت میں جسم کا علاج کرتے ہیں لیکن مادی جسم جس کے مزید دو حصے ہوتے ہیں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں ویسے بھی مادی دوائیاں مادی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں جو ہی مادی جسم تندرس ہوتا ہے ہم اسے ہی کافی سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن یہ علاج حقیقی نہیں ہے مادی جسم غیر مادی جسم کے بغیر کام نہیں کر سکتا اسی طرح غیر مادی جسم جسم کے بغیر کام نہیں کر سکتا دونوں کو اکھٹے کام کرنا ہوتا ہے لہٰذا دونوں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے ایک جسم کا علاج کرنے اور دوسرے کو نظر انداز کرنے سے دونوں میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے جو مجموعی کارکردگی میں زوال کا باعث بنتا ہے لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا علاج بیک وقت کیا جائے ایسا مادی عدویات سے نہیں کیا جا سکتا لیکن پوزیٹف انرجی سے یہ ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ پوزیٹف انرجی کو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں رہا ذہنی سکون اور بے اتمنانی کا معاملہ تو یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے تمام نیت مہرک عمل ایک شدت کے ساتھ اپنے ہی اوپر مرکوز ہوتے ہیں یہ انسان کا حق ہے کہ وہ دکھ سے چھٹکارہ حاصل کرے اور خوشی پائے اگر ہم ایک خودگرزی سے صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں تو ذہن بہت منفی ہو جاتا ہے پھر ایک چھوٹا سا مسئلہ بڑا لگتا ہے اور ہم اپنا توازن کھو دیتے ہیں جب ہم دوسروں کے بارے میں بھی یہ سوچیں کہ وہ بھی ہمیں اپنے ہی طرح پیارے ہیں تو ذہن کھلتا ہے فراغ ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سنگین مسئلہ بھی اتنا اہم نہیں رہتا سو اس انداز نظر سے ہمارے جذبات میں ایک بڑا فرق پیدا ہوتا ہے جو ہم چیزوں پر نگاہ کرنے کے لئے اپناتے ہیں خواہ یہ نکتہ نظر اپنے لئے ہویا سارے انسانوں کی خاطر اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ ہر کسی کو مسررت اور سکون کی تلاش ہے لیکن سکون تلاش سے کس طرح مل سکتا ہے سکون اور آسانی تو صرف ان کو ملتی ہے جو آسانیہ تقسیم کرتے ہیں جو مسررتے بکھیرتے پھرتے ہیں اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو لوگوں میں سکون تقسیم کرو تو میں خود بخود سکون ملے گا